بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میرا نام مزد زباریہ جان ہے اور میں آپ کی جماعت دوم کی اردو کی ٹیچر ہوں اس ہفتے میں آپ کے لئے سبق بڑا آدمی کی مشک لے کر آئے ہوں پیارے بچوں مجھ امید ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے جو ویڈیو نمبر بارہ کے حصہ اول میں سبق بڑا آدمی کی پڑھائی کی تھی وہ آپ نے پڑھائی اچھے سے کی ہوگی اور سرگرمی نمبر ایک بھی آپ نے صحیح طریقے سے کاپی پر تحریر کر لی ہوگی پیارے بچوں اس ہفتے ہم سبق بڑا آدمی کی مشک کریں گے تو چلے آئیں ہم اپنی مشکہ آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں سبق کی مشک کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس سبق کا مشکی خاکہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس سبق کی مشک میں کون کون سے سوالات شامل ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نمبر ایک ہے مختصر سوالات جوابات نمبر دو ہے مفسر سوالات جوابات نمبر تین ہے کتاب میں مشکیں صفحہ نمبر 38-39 سوال نمبر دو اور تین اور آخر میں ہے ہمارے پاس املاق الفاظ تو پیارے بچوں یہ تمام سوالات ہمارے پاس سبق بڑا آدمی کی مشک میں شامل ہیں تو چلے آئیں ایک کر کے ان کو پڑھتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں مختصر سوالات جوابات سوال نمبر ایک ہے آدھی رات کو بزرخ خاتون نے کیا دیکھا جواب ہے آدھی رات کو بزرخ خاتون نے بچے کو لیم کی روشنی میں پڑھتے دیکھا سوال نمبر دو ہے رات کو دیکھ تک پڑھنے والا بچہ کون تھا جواب ہے رات کو دیر تک پڑھنے والا بچہ کا اجازم محمد علی جنا تھا سوال نمبر تین ہے مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی اپنا رہنما چنا جواب ہے مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کا اجازم کو اپنا رہنما چنا سوال نمبر چار ہے لفظ کا اجازم کی کیا معنی ہے جواب ہے لفظ کا اجازم کے معنی ہے بڑا رہنما تو یہ تھی پیارے بچوں ہمارے پاس مختصر سوالات جوابات امید ہے آپ کو ان کی پڑھائی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنے مفسد سوالات جوابات کی جانے پیارے بچوں مفسد سوال میں ہمارے پاس نمبر ایک سوال ہے ہم کا اجازم کے شکر گزار کیوں ہیں جواب ہے ہم کا اجازم کے شکر گزار اس لیے ہے کہ ان کی کوششوں سے ہمیں ازادی ملی سوال نمبر دو ہے کا اجازم کن خوبیوں کے مالک تھے جواب ہے کا اجازم کی نیت میں خلوص تھا وہ ہمیشہ سچی بات کرتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا تو پیارے بچوں یہ دو تھے ہمارے پاس مفسد سوال جواب امید ہے آپ کو ان کی بھی پڑھائی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنی کتابی مشق کی جانب پیارے بچوں کتاب کے سفر نمبر ڈھاٹی ایک پر ہمارے پاس ہے کتابی مشق سبق کے مطابق جملے درست کر کے لکھیں تو پیارے بچوں یہ ہے ہمارے پاس وہ غلط جملے جیسے کہ نمبر ایک ہے ہمارے پاس بچہ رات گئے سو رہا تھا جبکہ درست جملہ ہے بچہ رات گئے چاک رہا تھا تو پیارے بچوں آپ نے یہ تمام جملے سبق سے خود درست کر کر لکھنے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے سبق کی پڑھائی اچھے طریقے سے کی ہوگی تو پیارے بچوں اب ہم جاتے ہیں اپنی اگلے سوال کی جانب ہمارے پاس اقلا سوال ہے املا کے الفاظ تو چلیں آئیں ایک ایک کر کے ہم یہ املا کے الفاظ پڑھتے ہیں جیسے کہ نمبر ایک ہے حیران نمبر دو ہے محنت نمبر تین ہے قائد یعظم نمبر چار ہے انسان اور نمبر پانچ ہے پاکستان تو پیارے بچوں یہ تھے ہمارے پاس ایک تا پانچ املا کے الفاظ امید ہے آپ کو یہ صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گے تو اب جاتے ہیں پیارے بچوں ہم اپنے ہمورک کی جانب تو پیارے بچوں آج کا ہمارا گھر کا کام ہے کہ تمام کام اردو ایک کوپی پر تحریر کریں پیارے بچوں جتنا بھی کام میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کروایا ہے یہ تمام کام آپ نے اردو ایک کوپی پر تحریر کرنا ہے یعنی اردو ایک کوپی پر لکھنا ہے نمبر دو ہمورک ہے املا کی الفاظ اور تمام کام یاد کریں تو پیارے بچوں اردو ایک کوپی پر تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے املا کی الفاظ اور یہ تمام کام یاد بھی کرنا ہے اور آخر میں ہمارے پاس ہومورک ہے کہ کتاب کا صفحہ نمبر 39 پر سوال نمبر 3 کتاب پکریں تو پیارے بچوں جو کتابی مشک آپ کے پاس کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے جو کہ سوال نمبر 3 ہے یہ آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے تو امید ہے پیارے بچوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ٹیک کیا اللہ حافظ